رتالہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو انسانوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی اسی طوران بیت المقدس کا تعمیری کام چل رہا تھا جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کے ذمہ لگایا ہوا تھا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آ گیا اور اگر اس بات کا پتہ جننات کو چل جاتا تو وہ بیت المقدس کا تعمیری کام کرنا چھوڑ دیتے تو اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی یا میرے رب میری موت کو جندات پر ظاہر نہ فرما اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام اپنے آسا کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئی اور اسی حالت میں انتقال فرما گئی کھڑا رہنے کی وجہ سے جندات یہی سوچتے رہے کہ حضرت سلمان زندہ ہیں یہاں تک کہ اللہ پاک کے حکم سے ڈیمک نے آپ کے آسا کو کھا لیا آسا گرنے سے آپ کا جسم مبارک بھی زمین پر آ گیا تب جنوں اور انسانوں کی جماعت کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی تو موت واقع ہو چکی ہے لیکن اس وقت تک دیت المقدس کا تعمیری کام مکمل ہو چکا تھا